سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں آپ کے قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے ہمیں کیا حکم ہے تو اس وقت حجرہ ایشہ تھا یہ گمبد خضرہ نہیں بنا ہوا تھا صرف حجرہ تھا اور اس کو تعالیٰ لگا تھا چابی عزت ایشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں توڑی کانی پھڑا لیا ہے تعالیٰ بھی کھل گیا کنڈی بھی کھل گیا بھئی تعالیٰ کنڈی تو تو لگی نہیں ہوئے تھے سیدہ ایشہ وہاں رہتی تھی اور فریکمنٹلی اس جگہ پہ آتی جاتی تھی وہ سیدہ ایشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا تعالیٰ کنڈی کہاں سے لگاوا تھا اور لوگ حضرت ایشہ کی اجازت سے اندر آزری دیتے تھے بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ایشہ سے اجازت لی ہے اور کہانی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ قبر رسول سے جا کے اجازت لیا اور کنڈی اور تعالیٰ کھول کے کہانی کروا دیے پکڑی گئی ہے پھر کیا ہوا کہ وہ تعالیٰ خود بخود کھلا پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز رہی دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ تھا کہ ان کے لیے حجرہ شریف کھل گیا تھا تو حضرت عمر کو تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جا کے عرض کرنا کہ جس طرح ابو بکر کے لیے کھلا تھا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں میرے لیے بھی کھل جائے کیسی لوجیکل بات ہے کہتے ہیں کتھیں دماغ جاندہ ہے تھے جی یہ تھے ہی جاندہ ہے ساڑھے ہی دماغ جانا ہے باقی ہیں گئے ہندے ہیں تو آج یہ اقائد نا اس طرح کے خراب ہوئے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی